کوہری شہریت والے سینیٹر بنتے ہی پھنسکائے سپریم کورٹ نے ایوان ابالہ کی چار منتقہ برکان کے نوٹفیکیشن کا اجرا روک دیا سادیا ابباسی حارون اختر نصد صادق اور شہدری سرور شامل الیکشن کمیشن کو کیس کے فیصلے تک نوٹفیکیشن جاری نہ کرنے کا حکم بتایا جائے وزیراعظم سیکٹری ایٹ میں کتنے لوگ دو ملکوں کی یہ شہری ہیں کیف ڈسٹس کے رمان گورنر پنجاب بننے سے پہلے دوہری شہریت چھوڑ دی تھی تحریک انصاف کے نو منتخب سینیٹر چودری محمد سرور کا دعویٰ کہتے ہیں ان کی حوالے سے پھیلائے جانے والے خبریں من گھرٹ اور بے بڑیات ہیں نیب نے الازیزیا سٹیل ہل میٹل کیس میں شریف برادران کے خلاف زمنی رفرنس کی منظوری دے دی چیئرمین جسٹس ریٹائیو جعوید اقبال کی زیر صدار ایگزیکٹیو بورڈ کا اجلاس مشکوک رقم کی منتقلی پر شہباز شریف کے خلاف تحقیقات ہوں گی حمزہ مریم نواز پلسوم نواز نے خلاف انکوائری کی بھی منظوری چیئرمین سینٹ کے لیے جوڑ توڑ میں تیزی جس کے پاس 53 ارکان ہوں گے چیئرمین بھی اسی کا ہوگا لوچستان کی آزاز سینٹرز بنادی اہمیت کے حامل نون لی کے پاس 35 وڈ مزید 17 کی ضرورت پیپل پارٹی کو تحریک انصاف کی حمایت لازمی درکار ای ٹی آئی کا سولو فلائٹ کا فیصلہ بڑے ایوان کی سب سے بڑی سیٹ کی خواہش دو سیاسی بڑے قریب آگئے عاصف زرداری اور مولانا فضل الرحمن کی ملاقات ہے دو روز بعد اسلام آباد میں ملیں گے دیپیٹی چیئرمن کے انتخاب پر بھی تباتلہ خیال کیا جائے گا سینٹ کے الیکشن میں پیسہ چلتا ہے پولٹیشنز ملاب ہوتے ہیں سکین پر لگتی ہیں دیموکریسی کے نگیشن ہوتی ہے ہماری سینٹ کو ڈسکریٹ کیا جاتا ہے موریت کی نفی ہوئی ہے یہ الیکشن نہیں ہوئے یہ پیسہ چلا ہے اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری کی تیگل لوگوں کے اوپر پیسہ چلا اور اس سے زیادہ افسوس سے کہنا پڑتا ہوں کہ کہیں لوگوں نے اپنے آپ کو بیچا سینٹ الیکشن میں ہارس ٹریڈنگ کپتان غصے میں اپنے ہی ارکان کے خلاف کار روائی کے لیے کمر کس لی ملوث اراکین کو پی ٹی آئی سے نکالنے کا فیصلہ چیف جسٹس سے از خود نوٹس کی اپیل خواتین سمیں تحریک انصاف کے سترہ ممبران نے زمیر کا سعودہ کیا پرویز خٹک نے ابتدائی تحقیقات مکمل کر لی سینٹ الیکشن میں ایم کیو ایم کو شکاس کڑیاں تھٹھا اور سکھر سے ملے لگیں پارٹی اور متحدہ ارکان کے معاملات ہیر سوہو کے والد اسماعیل سوہو نے تیکر آئے ادھر فیصل سبزواری کا ووٹ نہ دینے والے ارکان کو نوٹس جاری کرنے کا اعلان کہتے ہیں ایم کیو ایم برائے پروک نہیں آجا اظہار کی دونوں رابطہ کمیٹیوں سے پھر مل بیچنے کی اپیل قومی اور سبائی اسمبلیوں کے افتدائی حلقہ بندیاں شائع پنجاب کے ایک سکتالیس سندھ ایک سٹھ خیبر پختونخواہ انتالیس اور بلوچستان کے سولہ حلقے پاٹا کی بارہ اور اسلام آباد کی تیر نشستے شامل پنجاب اسمبلی کی جنرل نشستے دو سو ستانوے سندھ کی ایک ستین خیبر پختونخواہ نانوے اور بلوچستان کی کابن سیٹے ہوگی پی ایس سیون گھوٹکی میں زمنی دخواباد پولنگ کا وقت ختم ہونے کے بعد ووٹوں کی گنتی جاری نتائج آنا شروع سیپلز پانچی کے احمد پتافی کے انتقال سے خالی ہونے والی نشست پر سات آزاد امیدوادی مد مقابل دلہ بارات چھوڑ کر ووٹ ڈال نے پہنچ گیا یہ نشان چھیننے سے یہ کیا ہمارا نشان مٹا دیں گے جتنا یہ چھیننے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے اتنا ہی پاکستان کے عوام جو ہے وہ برج چڑھ کے ہمارا ساتھ دیتے ہیں عدلیہ پر تنقید کرتے نواز شریف عوام کو بغاوت پر اکشانے لگے کہتے ہیں قوم سکہ شاہی برداشت کرنے کو تیار نہیں فیصلے میں جان ہوتی تو عوام ضرور قبول کرتے جتنا ظلم کیا جائے گا عوام اتنا ہی نونلی کا ساتھ دیں گے کیا نشان چھیننے سے ہمارا نشان مٹ جائے گا سابق وزیر آزم کا ووٹوں کی خرید و فروغ کے حساب و کتاب پر بھی سو ریاستی ارداروں کے چند کرداروں نے کام نہیں کرنے دیا نواز شریف کے بعد خاجہ ساد رفی کی بھی تنقید وزیر ریلوے بولے عوام فیصلوں کے ذریعے مقبول قیادت کی رخصتی نہیں چاہتے مرضی کی سیاسی جماعتیں بنائی جاتی ہیں وفاداریاں بھی خریدی جاتی ہیں بلوچستان میں ایک ڈمی وزیرالہ بنا دیا گیا آشیانہ اقبال ہاؤسنگ سکینڈل اہد چیما اور شاہد شفیق کی احتساب عدالت پیشی مزید پندرہ روز جثمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے کر دیا گیا نیب کے مطابق سابق ڈی جی ایٹی اے اور ان کے خاندان نے بتیس کنال زمین اپنے نام کروائی انیس کنال آرازی اہد چیما کی بہن اور قزن کے نام ہے توہین عدالت کے اسدانیال عزیز نے شوکاوز نوٹس کا جواب سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا عدالت سے شوکاوز نوٹس واپس لینے کی استدعا لاہور سبیت پندہ بھر میں کیمیٹس ڈرک سٹورز اور ہول سیلرز کی ہرطال مختلف شہروں میں مظاہریت ویاد کی ادم تستیابی مریضوں کو شدید پریشانی کا سامنا لواحقین بھی تلاش میں مارے مارے پھرت رہے لاہور کے علاقے موچی دروازہ میں لگی آگ پر قابو پالیا گیا کھلانوں کی دکان میں شارٹ سرکٹ سے لگی آگ نے کئی دکانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا لاکھوں روپائے کا نقصہ لاہور میں نابینہ افراد کا مطالبات کے حق میں پھر مظاہرہ کلمہ چوک پر احتجاج میٹرو ٹریک بند پریفک جام شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ادھر کراچی میں ایک لرکس اسوسییشن سڑکوں پر آگئی پولیس کی جانب سے وارٹر کینن کا استعمال مظاہرین کو دھو ڈالا ناقابل تسخیر دفاع کی جانب ایک اور بڑا قدم پاک بحریہ اور پاک فضائیہ کا شمالی بحیرہ عرب میں لانگ رینج اینٹی شپ کروز مزائلوں کا کامیاب تجربہ نیبل اور فضائیہ چیپس نے بھی بحری مرشک رباطہ کے خطام پر کیا گیا تجربہ دیکھا دونوف واج کا شاندار مشکل کا فلائے پاس مکبوزہ کشمیر میں بھارتی مظالم جاری قابس فورسز کی پانو کے علاقے میں گاڑی پر فارنگ چھے کشمیری شہید واقع کے خلاف پلوامہ اور شوپیا میں احتجاج ریلی مظاہرین کو مرتشر کرنے کے لیے فورسز کی شلنگ اور لاتھی چارج کئی روز کی بمباری مرشکی غوتہ کھندر بن گیا چھے سف چوہتر ہلاکتیں خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد بھی شامل جنگ بندی کے باوجود چہری محسوری امدادی ترسیل کی اجازت بھی نہیں دی جا رہی اقوام متحدہ کا الزام ادھر سرکاری فورسز کا دس دہات کا کنٹرول دوبارہ حاصل کرنے کا دعوی پاکستان سپر لیگ ٹری کا فائنل کراچی میں ہی ہوگا نجم سیٹھی کا نجم نیشنل سٹیڈیم میں انتظابات کا جائزہ کہتے ہیں غیر ملکی کھلاڑی بھی مطمئن فائنل کے لیے چکٹس کے فروغ 15 آباد سے شروع ہوگی ایمیٹ میں آج آرام کا دن کل پشاور ظلمی اور ملتان سلطان مدد مقابل